اس دیس میں نور ہے باقی نہ سوز اقبال مولانا روم نے نو کیا نا اقبال نے پیر جو ہے اقبال پیرے رومی اور مریدے ہندی وہ دیچ اقبال نے گل کی تھی مولانا روم نہ اس دیس میں نور ہے باقی نہ سوز دل اس دیس میں ہے تیرہ روز اقبال کر لگائے تھے نور بھی مگیا سوز بھی مگیا تجیڑے آل دلن وہ اس ملک جب بڑے ہی تباہ حالا برباد ہو گئے ہنڈ دس میرے پیرہ میں ہندوستانج رہ کے کی کرا کیا اس دیس میں نور ہے باقی نہ سوز اور آل دل اس دیس میں ہے تیرہ روز اقبال کہنا ہنڈ دس تو میرا پیرے میں ہندوستانج رہ کے کی کرا نہ نورے نہ سوزے نہ دردے تجیڑے آل حق کنون اندوستان لوگ کے تکھڑون نہیں دیں دیں ہنڈ دس میں حجرت کر کے ہندوستان چھڑ جاوا اقبال نے پیر مولانا روم گل کے کی تھی انہیں کہا کار مردہ روشنی و گرمی است گار تونہ ہیلا ہو بے شرمی است اقبال کہہ دو ایک کمینے دا کم ہوندہ حالات مطابق چون چون کرنا مولانا روم کیا تو کوئی جھلا آدمی تو کی گل پہ کرنا کار مردہ روشنی و گرمی است مولانا روم فرمایا اقبال میرے مرید جڑے اللہ دے بندے ہون دینا انہ دا کم ہون دا نور پھیلانا تے انہ دا کم ہون دا لوگانو حوصلہ دینا کہ نا کے خود رو پہنا کار مردہ روشنی و گرمی آز کیوں جی روشنی پھیلانا تے ناڑ اپنی حرارت پھیلانا لوگا ہوئے کہ تکڑے ہو ہوئے کچھ نہیں ہوندہ کمال ہوگی بات جی جب بدر وچ صحابہ نو فرشتے ہیں دی روڑ سی دی آج کشمیریہ نو فرشتے ہیں دی روڑ کوئی نہیں لیکن اس وقت شرطے ہوئے کہ پہلے کشمیریہ دے ناڑ جا کے کڑے ہوگو ہاں جی اللہ تعالیٰ پھر ایسے لشکروں سے مدد پھر اللہ نے تمہارے ایسے لشکروں سے مدد کی جن کو تم نہیں دیکھ سکے تھے تو جب صحابہ اٹھے وڑے وڑے شیر تے پہاڑ انہنو فرشتے ہیں دی مدد دی لوڑے تے آج سانو پاکستانیہنو کوئی لوڑ نہیں لیکن اس کے لیے پہلے بدر میں جانا شرط ہے کیوں جی اور بدر کے اندر جا کر پھر سپہ سالار جو ہے حضور اس وقت سپہ سالار ہے حضور ساری رات ایک درخت کے نیچے روتے رہے یسلی و یب کی حضور ساری رات نماز بھی پڑھتے رہے درخت کے نیچے بدر میں اور ساری رات حضور روتے بھی رہے حتیٰ اسبہہ مولا علی فرما دے یہاں تک کہ صبح ہو گئی حضور نے ایک لمحہ بھی عرام نہیں فرمایا پھر صبح حضور نے دعا منگ دی تھی یا اللہ میں لے آیا ہے ترہ سو پانچ بندے اے میں لے آیا ہے باقی آٹھ تے ہو نا جنہوں حصہ جتا بدر دا آٹھ پہ شامل کوئی نہیں سن جنہوں عملان جہاد کیتا ہو کتنے سن ترہ سو پانچ بس اے اللہ میں ترہ سو پانچ لے آیا ہے آج تو انہیں دی مدد فرمانی جے تو انہیں دی مدد نہ کی دی تا پھر قیامت تک تیری عبادت کسے نہیں کرنے کوئی تو سی ماحول دے بڑھا ہو نا فرشتے اتران دا تو انشاءاللہ ماحول بڑھے مودینو اے میں کہہ رہا ہوں ماحول بڑھ جانے ہیں توجہو تیانو پتہ ہی نہیں لبیک دے نارے ویج پاور کتنی ہیں توجہو 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 بس اتنی بات شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین آلہ حضرت بریلوی صحابہ جانتوں چل دے سانتوں منظر کی بیان کی تا شور تکبیر سے تھر تھر تھراتی زمین جنبش جیش نسرت پر نارہ آئے دلیروں سے بن گونجتے آلہ حضرت بریلوی فرمان دے جنگلہ میں جو صحابہ گزرے نیک باری جانتوں نارہ لایا نا جنگل بھی کہن دے سانبھائی جانتوں تے بڑے آنچاس آجی آئی نارہ آئے دلیرہ سے بن گونجتے غررشے کو سے جرت پل چکا چک خنجر سے آتی صدا آلہ حضرت نے حضرت نے حضرت دی تلوار دے بارے فرمایا حضرت دی جب تلوار چل دی سی وہ دی بھی ایک عجیب آواز سی چکا چک خنجر سے آتی صدا مصطفیٰ تیری سولت پر لاکھوں سلا حضرت تو آڑی بہادری ہوتے لکھا سلام ہم تو آڑی تلوار آری چو ایڈی سوڑی آواز آن دی اس واسطے یہ مت کوئی سمجھے کہ جناب ہم کشمیر کو رگڑ جائیں گے مودی اور اس کے جتنے بھی یار اور ہواری جو پیچھے بیٹھے ہیں جن کے نزدیک کافر جو ہے وہ اقلیت بھی ہیں کافروں کے حقوق ہیں مسلمانوں کی نہ وہ اقلیت ہیں کسی علاقے میں نہ ان کے حقوق ہیں انشاءاللہ اقبال کہنا نقش نو اندر جہاں باید نہاد از کفن دزدان چے امید کشاد اقبال کہنا جلے آؤٹ خود اپنا جو ہے وہ اقوام اسلام بنا انہیں تو اقوام متحدہ بنائی نا تو اقوام ملت بنا کچھ تو کرنا نقش نو اندر جہاں باید نہاد از کفن دزدان چے امید کشاد اقبال کہنا جلے آئے نا کفن چوراں کو لتن امید شرع یورپ بے نزائے کیلو کال برہ را کرداس برگرگا حلال اقبال کہنا یورپ نے متفقن فیصلہ کر لیا جتھے دنیا میں مسلمان بیڑ ملے بیڑیا انہوں کھا جائے در جنیوہ چیز غیر از مکروفن سیتوئی میں شوہا نخچیر من کہنا اقوام متحدہ جنیوہ جا کے کشمیر دے اینا مسئلہ حل کرنا ہے نا نا کہنا اینا مسئلہ ایک عورت دا پاکستان دے دباؤ پاکی کیوں دے فیصلے کروا لیا دن پورے کشمیر دا مسئلہ کفر چونہ رہی کے کہنا دا جلیہ در جنیوہ چیز غیر از مکروفن اقوام متحدہ سوائے مکر سوائے چالبازیاں دے کچھ نہیں ہوں دا ہاں جی ہاں جی میں کشمیر پر سالسی کرنے کے لیے تیار ہوں تُو سالسی کرنی جنہیں افغانستان ہو جا رہے ہو تُو سالسی کرنی جنہیں شام ہو جا رہے ہو تُو سالسی کرنی جنہیں عراق برباد کیتا اب وہ تُو شام سے کشمیر پر تُو سالسی کرنے آئے گا بس ایسی اینا اٹھن ہو اپنے حوز تو پانی نہیں پیند دینا ایسی اپنے فیصلے انشاءاللہ خود کر لوں گے اقوال کہندہ در جنیوہ چیز غیر از مکروفن سیتوئی میں شوان نخچیر من اقوال کہندہ ہوتے اقوام متحدہ سوائے مکر تے فریب تے چالان تے اور کچھ نہیں ہوندھا کی فیصلے ہوندھن سیتوئی میں شوان نخچیر من اقوال کہندہ ہوتے فیصلے ہوندھن کہ تُو کشمیر نو نپل ہے میں شام نو نپل ہے تُو جناب اسنو بوسنی آتے چیچنی آنو نپل ہے کہتے میں عراق تے شام نو تے جناب افغانستان نو نپل ہے کہندہ ہوتے اس تو علاوہ کوئی فیصلے نہیں ہوتے تو جلے آونا کوڑ امید ہے تینو قدیوی اونا کوڑ امید نہ رکھی کہ فرنگی بیٹھ کے تیرے بارے کوئی گل کرنگے سجود آوری بار داراو جم را اکبال کہندہ ہوئے قدیوی داراو جم انہوں جا کے سیدہ نہ کریں اے کے کیتا ہے تم جا کے داراو جم اس وقت تے وڈے بادشاہ ہے نا جم شید تو مراد جم ہے سجود آوری داراو جم را انہوں نے کہا تُو دارا تے جاملو جا کے سجدے کی دن مکون بے خبر ہے رسوہ حرم را اکبال کہندہ ہو تُو تی حرم نو برباد کر گرہ دیتا سانو رسول اللہ فرما گئے سن سجدہ ایک کو جگہ کرنے ہے میں تمہیں کعبہ دے کر جا رہا ایک گڑی ہیں گلنان جناب اکبال کہندہ ہو تیوی حرم نو رسوہ کرنے دی گل نہ کری سانو ساڑے آقا مولا فرما گئے پیشانی ایک کو جگہ جگڑی حضور فرما گئے جتے جگڑی اسے واسطے جڑا بھی آجی جاندہ آنا پہلی باری کعبہ تے نظر پہن دی تا کی دعا مانگ دا اللہم زدو شرفا و تقریما یا اللہ کعبہ دی عزت اور کعبہ دی شرافت کعبہ دی عظمت جھو اور اضافہ برمان سانو تے دعا اے تا دعا مانگ دا اور آجی ویکھ دے کعبہ نو یا اللہ اس کعبہ موازمانو اور حصتہ دے تے جدوہ سیو دے واسطے دعا مانگ دے تے پھر سر کسے اور دے سامنے جگڑے نہ نہ سر ایک کو جگہ جگڑے یہ ایک سجدہ جسے تُو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات بس یہ پیشانی صرف ایک ہی جگہ جگڑی ہے اور انشاءاللہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا یعنی کشمیری ساڑھے نہ ہونگے کھڑے انشاءاللہ اس کے بہت سارے حال ہیں اس کا حال ایک ہی ہے اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر کیوں جی اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسولِ حاشمی ان کی جمعیت کا ہے ملک و نصب پر انحصار اور قوت مذہب سے مستاقم ہے جمعیت تیری کترہِ آبِ ووزوِ کمبرِ درد بہا برطرزِ خونِ کیسا رہے اقبال کہندہ تُو کافرہ تے انہاں فرنگیاں دیا گلہ کرنا کہندہ مولا علی دے جوڑے غلام سننا حضرتِ کمبر انہاں دے ووزو دے پانی دے کترہ کیسا ربادشاہ دے خوننا رو بھی افضل اے ساڑھی اقوام اپنی ملت پہ کیا ساکوام مغرب نص اسی ملتاں قومہ ہو دیاں جی دوسرے پہی زم ہو جان دیاں ملتوں ہون دی جی دوسری قومہ نو اپنے اندر زم کر لیں دے بلال از حب سحیب از روم اور سلمان از فارس اور بولاب از مکہی چے بولا جبیس اے ملت اسلامی ہے جنہ بلال نو اپنے اندر زم کر لیا تے جنہ سلمان نو اپنے اندر زم کر لیا جنہ مکہ والے نو اپنے اندر زم کر لیا تے یمن والے نو اپنے اندر زم کر لیا تے ہندوستان نو بھی زم کر لیا تے بنگلہ دیش نو بھی زم کر لیا تینڈو نیشیا نوی زم کر لیا تی افغانستان تے کشمیر نوی اسنو کہنے ملت ہم اپنی ملت پہ کیا اس اقوام مغرب سے نہ کر انشاءاللہ یہ شیر پھر اشیار ہونے والا ہے اپنے اندر بوزدلیاں ختم کر دیو اے بوزدلیاں دے کم چھوڑ دیو کچھ نہیں ہونا کیوں جی حضورتی مبارک تلوار جڑی حضرت ابو دجانہ نو حضورتی تیو دے دے کیلے کیسی فرمایا آگے بڑھنا عزت ہے کیوں جی آگے بڑھنا عزت ہے اور بوزدلی انسان کے لئے بیس شرم ہے یہ حضورتی تلوار پر لکھا ہوا تھا میدان عوض میں جو آپ نے ابو دجانہ کو دی فرمایا آگے بڑھنا عزت ہے بوزدلی انسان کے لئے بیس ننگو آر ہے فرمایا کوئی بندہ بھی اپنی بوزدلی کی وجہ سے تقدیر سے نہیں بچ سکتا کیا ہوں تھی امیہ نہیں سیاں دا بوزدلی تھی وجہ تو نہیں سیاں دا حضرت بلال انہوں پٹھتا ہوں تا سی امیہ ابن خلف حضرت سعید بن معاذ انہوں کیے سی حضور نے فرمایا تو قتل ہو جائیں گا انہیں کہا مکج یبار انہیں کہا میں اے نہیں میں انہوں پتا حضور نے فرمایا تو قتل ہو جانے اے بدر والے دن بالکل مکج جو نکڑنا ہی نہیں سی چاندہ انہوں پتا سی بھئی تیرے مو سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہے ابو جال گیا انہیں کہا چنگا تُو سردار آدمی یہ تُو نہ گیا تا سارے کسے نہیں جانا تُو سردار ہیں تھوڑا جا تا سڑے نہ چل اگلی منزل تُو تو واپس آجامی اگلی تے گیا تا انہوں نے کہا تھوڑا جا ہور چل یہاں تک کہ دھکا لگا کر فرشتے اسے بدر میں لے آئے اس کا مرنا لکھا جو بدر میں تھا تو اب اس کی بوزدلی یا اس کی اپنے جتنے بھی تحفظات تھے اس کو کیسے بچا سکتے اس کی بیوی نے کہا بھی تھا اور اس کی بیوی نے کعب بن اشرف کی بیوی نے نہیں کہا حضرت ایک کنہ سواز دیتی محمد بن مسلمہ تھلو آواز دیتی فرمایا جناب تھلے تشریف لے آؤ تے اے ساڑھے اتیار لیلہ تے گندم دے دے دو تے اُدھی بیوی کرنے لگی مکانہ کا فواللہ ہے اسمہ و سوطن یکتر من الدمو حضرت محمد بن مسلمہ فرمایا تھلے آتے تے نو اے ہتھیار دے دے ساں نو کڑنگ چاہی دی اُدھی نہ مویدہ ہوئے ایسی اُدھی زنانی کرنے لگی مکانہ کا اُنے کیا اپنی جگہ تو ہلی نہیں نا 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 واللہ ہے اسمہ و سوطن یکتر من الدمو اُنے کیا اے جیڑی تھلو آواز آئی نا آئی تے چو خون ٹپک دا پیا اُنے کیا نہیں 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 تقدیر تے آنے اُدھی زنانی نا پیا اُدھا بازو تا اللہ کا عمرہ تو اُدھی زنانی اُدھے بازو نا پلا ہے کعب بینہ شرف دے اُنے کیا تھلے نہیں جاڑو ہے تھلے تا نمار دے اُنے کیا جلی ہوئی ہے اور تھلو آئے تے محمد بن مسلمہ دے داؤنڈ لائے دیتی اُمیہ ابن خلف بدرج پہنچ گیا تے نسی جاوے نسی جاوے نسی جاوے حضرت بلال دی نگاہ پہ گئی فرمایا اُنے جاو اُمیہ حلق بلال فرمایا جا 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 اُمیہ بچا تے پھر بلال نہیں بچیا نپوئے نو نپیا کی نہیں صحابہ انہوں پڑ دیا صحابہ کہنے دن اینجے آواز کٹ دا سی جو میں اے وڈی ایدو تے بیل نہیں ڈان دے تے بڑھ بڑھ بان کر دن بیل صحابہ کہنے دن اُمیہ میں آوازاں کٹ دا سی اس دن جناب ڈکران دا سی بیلہ دی ترہ تو میرے آقا نے فرمایا جتنا بھی کوئی بزدلی اختیار کرے گا نا تو تقدیر سے نہیں بچ سکتی اُن پو میں اجیہ دی اس دی کتاب کھولی رہی جا آدھا لی کہ صحابہ جیڑے میدانے او دے شہید ہوئے او جنت ارش دے تھلے جیڑے او چراغ لٹک رہے سن پرندیں دے شکلے چونا دیا روح اتھے جا بہن دیا تے جو انا نو کھان پینڈ دے رین دا سمان ملیا نا تے صحابہ دیا روح کر لگی ہیں سن کاش کہ ساڑھی کوئی خبر صحابہ تک پہنچا دین دا رب نے فرمایا میں پہنچا دین دا تو پھر اس تو بعد آیت نازلو وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ہم باتا آرگز ان کے بارے میں گمان نہیں کرنا جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے کہ وہ مردہ ہیں بلکہ وہ زندہ ہے انہیں رب کے ہاں رزق دیا جاتا ہے فَرِحِينَ بِمَا عَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَدْلِهِ وہ خوش ہے جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا اس واسطے ساڑھ نہ کھڑے رہو لبیک دے نار ٹھیک ہے اور بالکل تیاری یہ پاکستان دی انڈیا نہ لڑن دی انشاءاللہ ساڑھی مکمل تیاری ہے او بھی میزائل فٹ ہو گیا تے لبیک دے میزائل بھی تیارن ساڑھے کو تینا رہی ہے نا مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر اللامہ خادم حسین رزوی اوفیشل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں